بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب چینل کلاوڈی ملاکن میں خوش شامدید دوستو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی گاڑی کے بارے میں یہ کیسے معلوم کریں گے کہ کس کی گاڑی ہے یہ کس کے نام پر ہے اس کے مالک کا کیا نام ہے اور اس کا چیسس نمبر کیا ہے اس کا انجن نمبر کیا ہے یا اگر راستے پر کوئی مشکوک گاڑی آپ کو نظر آ جائے تو آپ یہ کیسے معلوم کریں گے کہ کس کی گاڑی ہے اس کے مالک کا کیا نام ہے یا اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو خریدنے سے پہلے آپ یہ کیسے تسلی کریں گے کہ اس کے مالک کا کیا نام ہے اس کی ریجسٹریشن ہو چکے ہے یا نہیں یا جو آپ گاڑی خرید رہی ہیں اس کے کاغذات اصلی ہیں یا نہیں تو آپ یہ کیسے انلائن صرف دو کلک میں آپ یہ کیسے معلوم کریں گے اورو بھی اپنے موبائل ہی سے کہ اس کے مالک کا نام کیا ہے تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے ہم گوگل پہ جائیں گے اور گوگل ہی میں دو کلک میں ہم معلوم کریں گے کہ کسی بھی گاڑی کو کیسے چکیا جاتا ہے دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو تو کسی بھی گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اپنا موبائل کولیں گے اور موبائل میں گوگل سرچ پہ جائیں گے اور گوگل سرچ کے بارے میں ادھر لیکھیں گے میٹ مائز میٹ مائز کا مطلب ہے موٹر ٹرانسپورٹ منیجمنٹ انپارمیشن سسٹم یعنی اگر ہم کسی بھی گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے ہم میٹ مائز لکھیں گے اس کے بعد اگر وہ نمبر والا گاڑی جس گاڑی کے نمبر کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے نمبر پلیٹ پہ جو نمبر ہوتا ہے اگر وہ نمبر کے پی کے کا ہو یعنی خیبر پختنخواہ کا ہو تو ہم میٹ مائز کے پی کے لکھیں گے اگر وہ پنجاب کا ہو تو ہم میٹ مائز پنجاب لکھیں گے اگر وہ نمبر اسلام آباد کا ہو تو ہم میٹ مائز اسلام آباد لگیں گے تو اس طرح اس مختلف صوبوں کیلئے مختلف ویب سائٹ ہیں تو آج ہمارے پاس جو گاڑی ہے اور جو گاڑی ہم چک کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کے پی کے کا یعنی ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ کے پی کے کا ہے اگر آپ پنجاب یا اسلام آباد وغیرہ کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیوز بھی اسی چینل پر آپ کو ملیں گے تو ہماری دوسری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ آج ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ KPK کا ہے تو اس لئے میں KPK کے بارے میں آج معلومات ہم حاصل کریں گے تو دوستو میں میٹ مائز KPK لکھوں گا میٹ مائز KPK اور اس کے بعد یہ پہلے والا آپشن جو ہے ایک سائز ٹکسیشن این نارکوٹیکس کنٹرول میں اس پہ کلک کروں گا یہ پہلے والا آپشن پہ اور پہلے والا آپشن جب میں اس پہ کلک کروں گا تو ہمارے سامنے KPK کا ویب سائٹ کھول جائے گا تو جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر لکھا ہے ان لائن وی آئیکل ان پارمیشن ادھر سلیکٹ ڈسٹک لکھا ہے اگر آپ کے پاس جو بھی نمبر والا گاڑی ہو جس ڈسٹک سے اس کا تعلق ہو مثلا میرے ساتھ جو نمبر ہے وہ ہے پیشاور کا تو میں ادھر سلیکٹ لکھوں گا اور پھر پیشاور لکھتوں گا ادھر پیشاور ڈونڈوں گا اس میں پیشاور پہ کلک کروں گا اور یہ ریجسٹرٹ کو ایسا ہی چھوڑوں گا اور ادھر ریجسٹریشن نمبر یہ نہیں نمبر پلیٹ پہ جو نمبر ہوتا ہے میں وہ ادھر لکھوں گا جو میرے پاس جو نمبر ہے وہ ہے ڈی ڈی میں اس طرح لکھوں گا چوٹا یا بڑا کوئی بات نہ ہو کیپٹل لکھنا ہے یا سمال لیٹر میں لکھنا ہے لیکن آپ جو نمبر پلیٹ پہ جو لکھا ہوتا ہے ڈی اور اس کے بعد چوون چپن یعنی پائیو فور سکس پور ایسا لکھیں گے انہیں آپ پہلے ڈسٹرٹ جس علاقے کا نمبر ہو یعنی جس زلے کا پہلے آپ اس سے لکھ کریں گے اس کے بعد جو نمبر پلیٹ گاڑی کے نمبر پلیٹ پہ جو نمبر ہوتا ہے آپ وہ لکھیں گے تو میرے پاس جو نمبر ہے وہ ہے ڈی پائیو فور پائیو سکس اور اس کے بعد میں یہ سرچ کا جو اپشن ہے اس پہ کلک کروں گا جو ہی میں سرچ کی اپشن پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے وہ تمام ڈیٹیلز آ جائیں گے جو اس گاڑی کے بارے میں ہیں تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ میں توڑا سکرول زوم کر کے سوری میں زوم کرتا ہوں یہ ریجسٹریشن نمبر ہے اور یہ جس میکر اور موڈل ہے انیس سو چیتر اور یہ جو میں چک کر رہا ہوں یہ گاڑی یہ جیب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ انجن کا نمبر چیسس نمبر یہ چیسس نمبر ہے اور یہ ساتھ میں نیچے انجن نمبر ہے اور جس کے نام پر یہ گاڑی ہے عبد الرحیم تو اس کا عبد الرحیم نام ہے باپ کا نام پزل رحیم یعنی آپ اس طریقے سے کسی بھی گاڑی کو اگر کے پی کے نمبر والی گاڑی کو چک کرنا چاہیں گے تو آپ اس طریقے سے آپ چک کر سکیں گے تو میرے ساتھ ایک دوسرا نمبر ہے میں وہ چک کرتا ہوں تو دوسرا نمبر چونکہ میرے ساتھ سوات کا ہے تو میں یہ سا کروں گا اور ادھر کلک کروں گا اور ادھر پہلے سوات دیکھوں گا ادھر یہ سوات ہے میرے پاس جو دوسرا نمبر ہے وہ سوات کا ہے اور ادھر یہ والا نمبر میں ہٹاؤں گا اور میں سوات والا نمبر جو ہے وہ ڈال جونگا تو سوات کا جو نمبر ہے وہ ہے ڈی اور پھر اس کے بعد ڈی نہیں ہے بی ہے بی اور اس کے بعد نائن ایٹ تری ایٹ جو دوسرا نمبر ہے میرے پاس وہ سواد کا ہے اور وہ ہے وہ بی نمبر پلیٹ کا نمبر جو ہے وہ بی نائن ایٹ تری ایٹ ہے اس کے بعد میں سرچ پر ایک لکھ کروں گا جو ہی میں سرچ پر ایک لکھ کروں گا تو میرے سامنے یہ ایسا کھولے گا اور وہ سارے معلومات جو اس گاڑی کے بارے میں ہیں وہ ادھر آ جائیں گے تو جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سوزوکی میکر اور یہ مادل جو دو آزار بارہ ہے اور یہ کار ہے اور چیسس نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا چیسس نمبر اور اس گاڑی کا انجن نمبر اور اس کا کلر وائٹ ہے اور اس کے مالک کا نام ہے محمد یوسف اور باپ کا نام ہے عبدالغفار تو آپ اس طریقے سے کسی بھی گاڑی کو انلائن صرف دو کلک میں چک کر سکتے ہیں اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو راستے پر کوئی مشکوک گاڑی نظر آ جائے تو آپ اس طریقے سے انلائن دو کلک میں چک کر سکتے ہیں کہ اس کے مالک کا نام کیا ہے اس کے کاغذات اصلی ہیں یا نیٹلی ہیں یا چوری کی تو نہیں ہے تو دوستو اگر آپ اس طرح کے اسلام آباد نمبر والی گاڑی یا لاہور نمبر والی یا سن نمبر والی گاڑی چک کرنا چاہیں گے تو اس کے بارے میں بھی ہماری اسی چینل پر اس کے بارے میں بھی ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہے کے بی کے نمبر والی گاڑی کے بارے میں تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک خدا فیض